کیا پاکستان کی فلم جوائلینڈ آسکر ایوارڈ جیت لے گی؟ اہم ایوارڈ اور فلم کی کہانی کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں جوائلینڈ آسکرز کی شارٹ لسٹ میں شامل پہلی پاکستانی فلم ہے جس کے بارے میں امید کی جا رہی ہے کہ یہ فلم آسکر ایوارڈ جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی پاکستانی فلم جوائلینڈ اب ایک اور تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے کیونکہ اسے دنیا کے سب سے بڑے فلمی ایوارڈ آسکرز کی فیرس میں شامل کر لیا گیا ہے پاکستانی ڈیریکٹر رائٹر و اداکار سائم صادق کی فلم جوائلینڈ کو آسکرز کے 95 ایوارڈ میلے میں انٹرنیشنل فیچر فلم کی کیٹیگری میں شارٹ لسٹ کیا گیا ہے فلم جوائلینڈ کی کہانی ایک خواجہ سرہ کی زندگی پر بنائی گئی ہے جس کو سرمت خوسٹ اور اپوروہ چرن نے پروڈیوس کیا ہے تاہم پاکستان میں اس فلم کی نمائش بائی سے تنازہ رہی اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں اب بھی اس کی نمائش پر پابندی آئید ہے جوائلینڈ لاہور کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے محنت کا شادی شدہ نوجوان کی کہانی ہے جو ایک ڈانس تھیٹر میں شامل ہوتا ہے اور ایک ٹرانس جنڈر سے محبت کر بیٹھتا ہے فلم میں سروت گلانی، سانیہ سعید، علی جنیجو، سانا جعفری، علینا خان سمیت دیگر اداکاروں نے کام کیا آسکرز کے پچانوے میں ایوارڈ شو کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق روا برس مجموعی دس کٹیگریز میں دنیا بھر سے فلموں کو نامزد کیا گیا ہے اور انٹرنیشنل کٹیگری میں شارٹ لسٹ کی جانے والی پندرہ فلموں میں پاکستانی فلم جوائلینڈ بھی شامل ہے دنیا بھر سے بانوے ممالک اس کٹیگری میں شامل ہونے کے اہل تھے تاہم صرف پندرہ ممالک کی فلموں کو منتخب کر کے آسکرز ایکیڈمی ایوارڈز کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا ہے آسکرز کے لیے نامزد فلموں کی ووٹنگ بارہ سے سترہ جنوری تک ہوگی نامزد فلموں کے اگلے مرلے کی فیرس کا اعلان چوبیس جنوری کو کیا جائے گا آسکرز ایوارڈ کا ملہ بارہ مارچ کو ہالی ووڈ کے مشہور ڈالبی تھیٹر میں سجے گا پاکستانی فلم جوائلینڈ نے اس سے قبل دنیا کے سب سے بڑے فلمی میلے کانز میں ایوارڈ اپنے نام کر کے تاریخ رکم کی تھی کانز فلمی میلے میں جوائلینڈ نے دو کٹیگریز میں ایوارڈز حاصل کیے تنازات، افواہوں اور قیاس آرائیوں کے درمیان متعدد بیند الاقوامی فلمی میلوں میں ایوارڈز اور داد وصول کرنے والی پاکستانی فلم جوائلینڈ کو ملک میں نمائش کے لیے پیش کرنے سے ایک روز قبل سترہ نومبر کو پاکستان کے عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں پابندی کا سامنا کرنا پڑا اسے ملک کے مختلف حصوں میں نمائش کے لیے ریلیز کی اجازت دی گئی تھی فلم کی ریلیز سے متعلق سترہ نومبر کو جاری ہونے والے نوٹیفیکشن میں کہا گیا کہ فلم اگلے احکامات تک پنجاب کے سینما گھروں میں نہیں لگائی جا سکتی سرکاری حکم نامہ جوائلینڈ سے وابستہ افراد کے لیے یہ ایک دھچکے سے کم نہیں تھا اب ایک مرتبہ پھر آسکرز ایوارڈ کی انٹرنیشنل فیچر فلم کیٹیگری میں شارٹ لسٹ ہونے پر سوشل میڈیا سارفن اس خوشی کا جشن مناتے دکھائی دیتے ہیں